تو دوستو یہ آئی فون ایکس ایس ٹھیک ایک سال پہلے میں نے انبوکس اور ایکٹیف کیا تھا اور آج 10 فیبروی 2021 اس کی انٹرنیشنل ورنٹی بھی ایکسپائر ہو رہی ہے تو چلے بات شروع کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز کی جس دن میں نے یہ فون انبوکس کیا تھا ٹھیک اسی دن میں نے اس کا پروٹیکٹر بھی چڑھوا لیا تھا اور ساتھ ہی سیلیکون کیس میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا مزید یہ کہ اس فون کے اوپر میں نے پیپر بھی چڑھوا لیا تھا تاکہ اس کی باڈی کے اوپر سکریچز نہ آئیں اسی وجہ سے آج اس آئی فون کی باہر سے کنڈیشن بلکل ایک نئے فون جیسی ہے نہ اس کے اوپر کوئی سکریچ ہے اور نہ ہی اس کی باڈی پر کوئی نشان ہے صرف ہمیں سپیکرز اور مایکرو فون گریل کے اندر تھوڑی سی ڈست جمی ہوئی نظر آتی ہے اسی طرح اس فون کے اگر کلر کی بات کریں تو اس کے گولڈ کے کلر کی ایک اپنی ہی چمک ہے اب یہ شائنی گولڈ کلر ہمیں صرف آئی فون ایٹ اور آئی فون ایکس ایس میں دیکھنے کو ملتا ہے اور پرسنلی طور پر مجھے یہ کلر بہت زیادہ پسند آیا ہے کیونکہ اس کلر کی ایک اپنی ہی چام ہے اب یہ واحد کلر ہے جو ہمیں آئی فون ایکس اور آئی فون ایکس ایس میں ڈفرنس بتاتا ہے کیونکہ آئی فون ایکس میں یہ کلر نہیں آیا تھا تو چلیں اب بات کرتے ہیں اس فون کے یوزیج کے بارے میں اس فون کے اوپر زیادہ تر میں نے سوشل میڈیا جیسے یوٹیوب فیس بوک اور وٹس ایپ کا استعمال کیا ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر میں نے فور کے ویڈیو شوٹنگ بہت زیادہ کی ہے جس کے کلپس آپ میرے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں مزید یہ کہ اس آئی فون کو میں نے ایزا ہارٹ سپورٹ بھی بہت زیادہ استعمال کیا ہے اور اس چینل کی تقریباً 90% ویڈیوز اس فون کا انٹرنیٹ لیپ ٹوپ کے ساتھ شیئر کر کے اپلوڈ ہوئی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس فون کے اوپر میں نے فور جی انٹرنیٹ بہت زیادہ استعمال کیا ہے اور دن میں تقریباً 7 سے 8 گھنٹے اس فون کا فور جی انٹرنیٹ آن رہا ہے اب آئی فون پر یہ سارے کام جیسے فور کے ویڈیو ریکارڈنگ اور فور جی انٹرنیٹ بیٹری پر بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں اور اگر آج اس فون کی بیٹری ہیل چیک کریں تو وہ تقریباً 92% پر ہے اور ایک سال استعمال ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اچھی چل رہی ہے اور یہ ایک اچھی بیٹری کی نشانی ہوتی ہے میرے یوزیج کے حساب سے اس آئی فون کی بیٹری ایک دن آسانی سے نکال جاتی ہے اس آئی فون کے فیچرز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ شیئر کر دیتا ہوں اس آئی فون کو خریدنے سے پہلے میں آئی فون 5S استعمال کر رہا تھا اور وہ فون میں نے تقریباً 5 سال تک استعمال کیا ہے آئی فون 5S کی جگہ میں آئی فون 7 لینے کا پورا ارادہ کر چکا تھا لیکن پھر ایک دم سے میرا ذین بدلا اور میں نے یہ آئی فون XS پرچیز کر لیا اب شروع میں تو مجھے یہ بہت زیادہ فیل ہوا کہ میں نے اتنا مہنگا فون کیوں پرچیز کر لیا ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نے جتنے بھی فونز لیے تھے وہ 30 سے 40 ہزار کی رینج میں ہی تھے اور آئی فون XS میرے لیے بہت زیادہ ایکسپنسف تھا لیکن جیسے جیسے میں نے آئی فون کو استعمال کرنا شروع کیا مجھے بہت کمال کا لگا اور میں نے اس آئی فون کو ایز این انویسمنٹ دیکھنا شروع کر دیا کیونکہ اس چینل کی کافی ویڈیوز میں نے اس آئی فون سے ہی شوٹ کی ہیں تو یہ تھی اس آئی فون XS کی بیک گراؤنڈ سٹوری اب یہ سٹوری بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آئی فون XS کے جتنے بھی فیچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ سارے فیچرز ایک سال پہلے میرے لیے بلکل نئے تھے کیونکہ میں نے آئی فون 5S سے ڈائریکٹ آئی فون XS کی طرف موف کیا تھا تو بات شروع کرتے ہیں اس آئی فون کے کیمرہ سے جو کہ 4K 60fps شوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ شوٹ جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اس آئی فون سے ہی لیا ہے دوسری سب سے اچھی چیز مجھے اس کے کیمرے کی سیبلائزیشن لگتی ہے جو کہ اتنی کمال کی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ آئی فون کسی گمبل پر رکھ کر استعمال کر رہے ہیں اس آئی فون کا کیمرہ میرا موس فیورٹ فیچر ہے اسی کے ساتھ اگر میں اس کے بلٹ ان مائکرو فون کی ریکارڈنگ کالٹی کی بات کروں تو وہ بھی بہت لیول کی ہے اور میں نے جتنی بھی وائس ریکارڈنگز اس آئی فون کے اوپر ریکارڈ کی ہیں وہ میں نے بغیر کسی ایکسٹرنل مائکرو فون کو استعمال کیے بغیر کی ہیں اسی طرح یہ آئی فون استعمال کرنے میں بہت زیادہ فاسٹ ہے اور کوئی بھی ایپ اوپن کرتے وقت کسی قسم کا ڈیلے نہیں آتا اور اتنا ٹائم استعمال کرنے کے بعد بھی یہ آئی فون نہ تو کبھی ہینگ ہوا ہے اور نہ یہ کبھی سلو ہوا ہے اسی طرح اس آئی فون کے فیس آئی ڈی سے میں بہت زیادہ امپریس ہوا ہوں اور یہ فل ڈاک روم میں بھی آپ کا فیس ڈیٹیک کر لیتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ آئی فون کو انلوک کر دیتی ہے اگر اس کے سپیکرز کی بات کریں تو اس کا ستیریو ساؤنڈ سسٹم بہت آؤٹ کلاس ہے ایک اس کا سپیکر چارجنگ پورٹ کے ساتھ ہے اور دوسرا سپیکر فرنٹ کیمرہ کے ساتھ موجود ہے جب یہ دونوں سپیکر اکٹھے کام کرتے ہیں تو بہت ہی کمال کی ساؤنڈ پرڈیوز کرتے ہیں اسی طرح ایک اور فیچر جو میں استعمال کرتا ہوں وہ ہے ٹیپ ٹو ویک آئی فون کو میں نے جب بھی جگانا ہوتا ہے میں سائٹ پر جو لوگ بٹن ہے اس کو پریس کرنے کے بجائے سکرین پر دو دفعہ ٹیپ کرتا ہوں اور یہ آئی فون ایکٹیو ہو جاتا ہے جو کہ مجھے بہت کنوینیٹ لگتا ہے اسی طرح ایک اور فیچر جو مجھے آئی فون کا بہت زبدس لگا ہے وہ ہے اس کا ٹیپ ٹیک انجن اب یہ فیچر میں آپ کو ویڈیو پر ایکسپیرینس تو نہیں کروا سکتا لیکن آپ کو اس کے بارے میں بتا ضرور سکتا ہوں اگر آپ نے کبھی پلیسٹیشن کا ڈیول شوک کنٹرولر استعمال کیا ہو تو گیمز کھلتے وقت جب کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس دوران کنٹرولر وائبریٹ کرتا ہے اور ہاتھوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ چیز آپ اصل میں کر رہے ہو یہی فیچر آئی فون میں ہپٹک فیڈ بیک کلاتا ہے آئی فون میں آپ کوئی بھی بٹن پریس کرتے ہیں یا کوئی سیٹنگ چینج کرتے ہیں تو آئی فون اس انداز سے وائبریٹ کرتا ہے جیسے کہ آپ نے اصل میں کوئی بٹن پریس کیا ہو اور یہ ہپٹک فیڈ بیک کا فیچر مجھے بہت پسند آیا ہے اسی طرح اگر اس کے اول ایڈ پینل کی بات کریں تو وہ بہت شارپ ریزلٹ دیتا ہے اور برائٹنس بھی کافی زیادہ ہے اس کے علاوہ ایپل کا یہ پہلا آئی فون تھا جو ڈیول سیم آپشن کے ساتھ آیا تھا ایک اس میں آپ فیزیکل سیم استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری ای سیم استعمال کر سکتے ہیں اب یہ آئی فون ایکس ایس صرف سنگل سیم پی ٹی اے اپروو ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس آئی فون میں صرف ایک سیم استعمال کر سکتا ہوں اگر میں اس آئی فون میں دوسری سیم چلانا چاہتا ہوں تو مجھے نئے سیرے سے پی ٹی اے ٹیکس پے کرنا ہوگا کیونکہ پی ٹی اے کے بقول اگر ایک موبائل ڈیوائس دیول سیم سپورٹ کرتی ہے تو آپ کو اس کے دونوں آئی ایم ای آئی نمبر ریجسٹر کروانے ہوتے ہیں لیکن جب میں نے یہ آئی فون ٹیلی مارٹ سے پرچیس کیا تھا تو مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ سنگل سیم اپروو آئی فون غیر قانونی طریقے سے ریجسٹر ہوتے ہیں اور اگر اب میں اس آئی فون میں دوسری سیم چلانا چاہتا ہوں تو مجھے پہلی والی سیم کو ڈی کمپلائن کروانا ہوگا اور دوبارہ سے نئے سیرے سے ریجسٹریشن کے لئے اپلائے کرنا ہوگا تو دوستوں اگر آپ بھی کوئی دیول سیم فون خریدنے لگے ہیں تو آپ نے اس کے دونوں آئی ای آئی نمبر پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر جا کر چیک کر لینے ہیں اب یہ جتنے بھی فیچرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ ریگولرلی میں نے آئی فون ایکس ایس میں استعمال کیے ہیں ایک چیز کی جو مجھے کمی محسوس ہوئی ہے وہ ہے اس کی سٹوریج سپیس اس فقت اس آئی فون کی انٹرنل میمری تقریباً 64 جی بی ہے جو کہ ایک 4K ویڈیو کا کانٹینٹ ریکارڈ کرنے میں فل ہو جاتی ہے پہلے مجھے 64 جی بی بہت زیادہ لگتی تھی لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ 128 جی بی بھی کم پڑ جائے گی اسی طرح ایک اور ایشو جو میں نے اس آئی فون کے ساتھ ایکسپیرینس کیا ہے وہ ہے 4G سگنل ایشو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں 4G انٹرنیٹ کی کوریج اتنی زیادہ نہیں ہے اور جب بھی میں کسی ایسی جگہ پر جاتا ہوں جہاں اس کی کوریج ٹھیک نہیں ہوتی اور آئی فون پر 4G کا ایک سگنل بار آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آئی فون کی بیٹری زیادہ کنزیوم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایسی سیٹویشن میں مجھے ہر دفعہ سیٹنگ میں جا کر نیٹ ورک کو 3G یا 2G پر سیٹ کرنا پڑتا ہے تو دوستو اگر آپ بھی آئی فون یوزر ہیں تو کومنٹس میں اپنے آئی فون کا ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آج کی وڈیو میں اتنا ہی